فاتحہ پڑھنے کے لیے تلاوت شرط نہیں ہے فاتحہ پڑھنا بھی شرط نہیں ہے عصال سواب اتنا بھی اگر کہہ دیا نا کہ یہ جو میرا یہ کھانا پکایا ہے اس کا سواب کربلا والے شہیدوں کو پہنچے یہ بھی عصال سواب ہو گیا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروار میں حضیر ہوئے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے میری امی اتقال فرما گئی ہے ان کو بعد میں بھی کوئی فائدہ پہنچے اس کا کوئی پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی تو پھر انہوں نے ہواں کھدوایا ماں کے حصال سواب کے لیے اور یہ فرمایا یہ سعاد کی ماں کے لیے ہے انہیں سواب اس کا یہاں کوئی تلاوت یا کوئی اس طرح کا طریقہ اس روایت میں بیان نہیں کیا گیا ہے ٹھیک ہے نہیں یہ بھی ہے کہ یہ قلم مثال کے طور میں کسی کو پیش کروں اور دل میں نیت کرنوں تو بھی کافی ہے کہ اس کا سواب کربلا والوں کو اسیرانِ کربلا شہیدانِ کربلا امامِ حسین اور آپ کے رفقہ اور سب کو یہ سواب پہنچے اور یہ کہہ کر مفتی حسان صاحب کو توفہ دے دوں یہ ہو گیا اس آلی سواب البتہ یہ صورتیں آیتیں پڑھنا ہمارے یہاں رائی جائے یہ بھی اچھا گام ہے پہ جتنا شہد دیلیں اتنا میٹھا ہوگا یہ آیتیں ہیں صورتیں پڑھیں گے اس کا حسان ہے سواب کریں گے تو یہ بھی سواب میں ایک اضافہ ہی ہوگا اور عوام میں اگر پڑھ رہے ہیں عوام میں اتنا نہ پڑھیں کہ لوگ گھڑیاں دیکھیں انتظار کریں